ٹراما سیرل بر رنگ کی اس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہے ایمان کیونکہ اس کو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے اور اپنی ماں سے کہتی کہ بھی بھی آپ کو کچھ کرنا ہوگا بس میرے لیے آپ کو ایک قدم آگے بڑھنا ہوگا آپ ایسے ان دونوں کو خوش نہیں دیکھ سکتی یعنی کہ میرے سے تو نہیں دیکھنے ہو رہا تو آپ بھی ان کو خوش ایسے نہیں رکھیں گی ان کے ساتھ ایسا کچھ کیجئے کہ یہ لوگ ساری زندگی یاد رکھیں کیونکہ میں کبھی بھی انی کو خوش نہیں دیکھ سکتی ہوں مجھے ان سے شدید نفرت ہے جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ تم فکر کیوں کر رہی ہو ایمان تم فکر مت کرو دیکھ لینا کہ انقریب ہی کوئی ایسی چال میری بہن چلے گی کہ سب کچھ ٹھک ہو جائے گا اور تمہارے ہاتھ میں ہی افان آئے گا اس لیے پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جیسے ہی بات کی جاتی ہے ایمان رو دولا کر بات کرتی ہے اپنی خالہ سے اور کہتی ہے کہ دیکھی یہ حالہ میرے ساتھ کیا سلوک ہو گئے ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ایک بات تیہ تھی لیکن پھر بھی افان آپ کی بات سے پلٹ گیا اور پہلے ہی شہر یار پلٹا اب دیکھیں یہ پلٹ گیا جس کو سن کر وہ کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو اس اینی کو تو میں ایسے دودھ میں مکیز کی طرح نکال دوں گی کہ یہ سوچ بھی نہیں سکے گی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ جو سمجھ رہی ہے یہ صرف اور صرف چند دن کی رونک ہے اس کے لیے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں میں اسے سکون سے نہیں رہنے دوں گی تم ان باتوں کو لے کے فکر مت کرو کیونکہ تم نہیں جانتی کہ ابھی میں کیا چیز ہوں آئیما کہتی ہے کہ میں ان سب چیزوں میں آپ کے ساتھ ہوں اور دیکھ لینا کہ ہم مل کر یہ کام کریں گے اور اس اینی کو اس گھر سے باہر نکال دیں گے لیکن اب دیکھیں گے کہ اینی کے ارادے مزید سے مزید مضبوط ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ جیسے ہی وہ فان کو دیکھتی ہے فان کا ساتھ اس کو ملتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہی زندگی ہے اور وہ اس کا وعدہ کر لیتا ہے کہ وہ ساری زندگی اس کا ساتھ دے گا جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کافی مضبوط محسوس کر رہی ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ دردانہ بھی اس کے سخت قسم کی خلاف ہو چکی ہے دردانہ کہتی ہے کہ تم نے میری بیٹی کی خوشیاں چینی ہیں دیکھو میں تمہیں کبھی بھی اس چیز کے لیے معاف نہیں کروں گی اور یہ کبھی بھی مت سمجھنا کہ تمہارے حق میں جو ہوگا بہتر ہوگا تمہارے گھر والوں نے اور تم نے مل کر جو چال چلی ہے اس کا ضرور یعنی کہ خاتمہ ہوگا اور خاتمہ کرنے والا اور کوئی نہیں تمہاری اپنی ساس اور افان ہوں گے یہ بات تم اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھنا یہ تمہاری چلاکیاں بلکل نہیں چلنے والی اور بلکل کام نہیں آئیں گی میں تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے سکتی ہوں دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ فاخرہ بھی ٹھان لیتی اور کہتی ہے اگر تم نے زد لگائی ہے میرے سے تو یہ ذہن میں رکھنا کہ میں بھی اس زد کو انٹ تک پہنچاؤں گی اور ساری بات کو ختم کر کے ہی دم لوں گی کیونکہ میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑنے والی اور بہت قریب ہے وہ دن جس دن تم اس گھر سے باہر ہوگی یہ ماں سمجھنا کہ تمہارا یہ اصل کا ٹکانہ ہے ابھی تمہیں اور بھی ٹکانے بدلنے ہیں یہ بات اینی تم اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھنا کیونکہ میں اپنے دشمن کو ایسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی اس کو ایسا توفہ دیکھ جاتی ہوں کہ وہ ساری زندگی یاد رکھتا ہے اور سمجھو کہ یہ ہی ہے لیکن آئیمہ اگر ایسا کچھ یعنی کہ تمہاری بہن نے اگر ایسا کچھ کیا ہے یعنی کہ تم اگر یہاں سے نہ گئی تو ایمل بھی بہت جلد یہاں سے جائے گی کیونکہ ایمل کو دیکھ کے جو کھٹن مجھے ہوتی ہے تو محسوس نہیں کر سکتی مجھے بار بار تمہارے دیئے کے دکھ تمہاری دیئے کی تکلیفیں یاد آتی ہیں کہ جو تمہاری وجہ سے فان نے میرے ساتھ کیا ہے یہ چیزوں کو میں کبھی بول نہیں سکتی اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی بہن کو بھی یہاں سے روانہ کرنے کا سسٹم تیار رکھنا کیونکہ میں تمہیں یہاں پہ برداشت نہیں کر سکوں گی ایک پل کے لیے مجھے تمہیں دیکھ کے اتنی تکلیف ہوتی ہے تو آخر ساری زندگی تم لوگوں کو میں کیسے برداشت کروں گی ایمل دھیان میں رکھنا کہ بہت جلد تم بھی یہاں سے جانے والی ہو کیونکہ اینی کے ساتھ ساتھ تمہارا بھی ایدھر کچھ ہی دنوں کا ٹکانہ ہے نکالا جائے ٹراما سیرل بررنگ کی اس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہے کیونکہ اس کو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے اور اپنی ماں سے کہتی کہ بھی بھی آپ کو کچھ کرنا ہوگا بس میرے لیے آپ کو ایک قدم آگے بڑھنا ہوگا آپ ایسے ان دونوں کو خوش نہیں دیکھ سکتی یعنی کہ میرے سے تو نہیں دیکھنے ہو رہا تو آپ بھی ان کو خوش ایسے نہیں رکھیں گی ان کے ساتھ ایسا کچھ کیجئے کہ یہ لوگ ساری زندگی یاد رکھیں کیونکہ میں کبھی بھی اینی کو خوش نہیں دیکھ سکتی ہوں مجھے ان سے شدید نفرت ہے جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ تم فکر کیوں کر رہی ہو ایما تم فکر مت کرو دیکھ لینا کہ انقریب ہی کوئی ایسی چال میری بہن چلے گی کہ سب کچھ ٹھک ہو جائے گا اور تمہارے ہاتھ میں ہی افان آئے گا اس لیے پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جیسے ہی بات کی جاتی ہے ایما رو دولا کر بات کرتی ہے اپنی خالہ سے اور کہتی ہے کہ دیکھیں یہ حالہ میرے ساتھ کیا سلوک ہو گئے ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ایک بات تیہ تھی لیکن پھر بھی افان آپ کی بات سے پلٹ گیا اور پہلے ہی شہر یار پلٹا اب دیکھیں یہ پلٹ گیا جس کو سن کر وہ کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو اس اینی کو تو میں ایسے دودھ میں مکیز کی طرح نکال دوں گی کہ یہ سوچ بھی نہیں سکے گی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ جو سمجھ رہی ہے یہ صرف اور صرف چند دن کی رونک ہے اس کے لیے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں میں اسے سکون سے نہیں رہنے دوں گی تم ان باتوں کو لے کے فکر مت کرو کیونکہ تم نہیں جانتی کہ ابھی میں کیا چیز ہوں ایما کہتی ہے کہ میں ان سب چیزوں میں آپ کے ساتھ ہوں اور دیکھ لینا کہ ہم مل کر یہ کام کریں گے اور اس اینی کو اس گھر سے باہر نکال دیں گے لیکن آپ دیکھیں گے کہ اینی کے ارادے مزید سے مزید مضبوط ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ جیسے ہی وہ فان کو دیکھتی ہے فان کا ساتھ اس کو ملتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہی زندگی ہے اور وہ اس کا وعدہ کر لیتا ہے کہ وہ ساری زندگی اس کا ساتھ دے گا جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کافی مضبوط محسوس کہ رہی ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ دردانہ بھی اس کے سخت قسم کی خلاف ہو چکی ہے دردانہ کہتی ہے کہ تم نے میری بیٹے کی خوشیاں شینی ہیں دیکھو میں تمہیں کبھی بھی اس چیز کے لیے معاف نہیں کروں گی اور یہ کبھی بھی مت سمجھنا کہ تمہارے حق میں جو ہوگا بہتر ہوگا تمہارے گھر والوں نے اور تم نے مل کر جو چال چلی ہے اس کا ضرور یعنی کہ خاتمہ ہوگا اور خاتمہ کرنے والا اور کوئی ہیں تمہاری اپنی ساس اور افان ہوں گے یہ بات تم اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھنا یہ تمہاری چلاکیاں بلکل نہیں چلنے والی اور بلکل کام نہیں آئیں گی میں تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے سکتی ہوں دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ فاخرہ بھی ٹھان لیتی اور کہتی ہے اگر تم نے زد لگائی ہے میرے سے تو یہ ذہن میں رکھنا کہ میں بھی اس زد کو انٹ تک پہنچاؤں گی اور ساری بات کو ختم کر کے ہی دم لوں گی کیونکہ میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑنے والی اور بہت قریب ہے وہ دن جس دن تم اس گھر سے باہر ہوگی یہ ماں سمجھنا کہ تمہارا یہ اصل کا ٹکانہ ہے ابھی تمہیں اور بھی ٹکانے بدلنے ہیں یہ بات اینی تم اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھنا کیونکہ میں اپنے دشمن کو ایسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی اس کو ایسا توفہ دے کے جاتی ہوں کہ وہ ساری زندگی یاد رکھتا ہے اور سمجھو کہ یہ ہی ہے لیکن آئمہ اگر ایسا کچھ یعنی کہ تمہاری بہن نے اگر ایسا کچھ کیا ہے یعنی کہ تم اگر یہاں سے نہ گئی تو ایمل بھی بہت جلد یہاں سے جائے گی کیونکہ ایمل کو دیکھ کے جو کھٹن مجھے ہوتی ہے تو محسوس نہیں کر سکتی مجھے بار بار تمہارے دیئے کے دکھ تمہارے دیئے کی تکلیفیں یاد آتی ہیں کہ جو تمہاری وجہ سے فان نے میرے ساتھ کیا ہے یہ چیزوں کو میں کبھی بول نہیں سکتی اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی بہن کو بھی یہاں سے روانہ کرنے کا سسٹم تیار رکھنا کیونکہ میں تمہیں یہاں پہ برداشت نہیں کر سکوں گی ایک پل کے لیے مجھے تمہیں دیکھ کے اتنی تکلیف ہوتی ہے تو آخر ساری زندگی تم لوگوں کو میں کیسے برداشت کروں گی ایمل دھیان میں رکھنا کہ بہت جل تم بھی یہاں سے جانے والی ہو کیونکہ اینی کے ساتھ ساتھ تمہارا بھی ایدھر کچھ ہی دنوں کا ٹکانہ ہے ایدھر اصل ٹکانہ تمہارا نہیں ہے جس پر ایمل کہتی ہے کس میں میرا کوئی بھی قصور نہیں ہے جو اس بات کے قصور وار ہے اس کو یہاں